اسلام علیکم آج کا ہمارے ٹاپک ہے ٹاکسیسٹی آف ہیوی میٹلز آج کی لیکچے میں ہم ہیوی میٹلز کے بارے میں پڑھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہیوی میٹلز کیا ہوتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سی میٹل ہے جو سب سے زیادہ ٹاکسک ہوتی ہے اور ان کے کون سے ایفیکٹس ہوتے ہیں ہمارے انبورمنٹ میں جس میں ہمارے پلانٹس اینیملز اور ہیومنز آدھاتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہیوی میٹلز کیا ہوتے ہیں ہیوی میٹلز ہم ایسے میٹلیک کیمکلی ایلیمنٹس کو کہتے ہیں جن کی ہائی دنسٹی ہوتی ہیں اور جو ٹاکسک ہوتے ہیں لو کنسنٹریشن پہ بھی مطلب یہ کہ یہ ہیوی میٹلز ایسے میٹل یا پھر ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ٹاکسک ہوتے ہیں لو کنسنٹریشن میں بھی مطلب بھی کم کنسنٹریشن میں کم امون میں بھی بہت زیادہ ہمارے انوارمنٹ کے لئے افیکٹیو ہوتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ہمارے انوارمنٹ کو اس کے اگزیمپل میں ہمارے پاس مرکری، کیڈمیم، کرومیم، زنگ اور لیڈ وغیرہ آ جاتے ہیں اب جو سارے ہیوی میٹلز ہیں وہ ٹاکسک نہیں ہوتے کچھ ہیوی میٹل پولیوشن کوز کرتے ہیں ہمارے انوارمنٹ میں اور کچھ اسنشیل بھی ہوتے ہیں تو کچھ جو ہیوی میٹلز ہیں وہ پلیوٹن کے طور پر ہمارے انوارمنٹ میں کام کرتے ہیں اور ہمارے انوارمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں اس کے بارے سے بہت زیادہ ہیومن ہیلس میں بھی ایشو آتے ہیں اس میں ہمارے پاس مرکری اور لیڈ آ جاتے ہیں اور کچھ جو ہیوی میٹلز ہیں وہ اسنشل نیوٹرنز کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اس میں ہم آپ پاس زنگ، آئرن، کوپر، کوبالز اگرہ دتے ہیں لیکن اگر ہم ان مائکرو نیوٹرنز کو زیادہ مان میں یوز کر رہے تو یہ بھی حامفل ہو سکتے ہیں پھر جو ہیوی میٹل پلیشن ہیں وہ تیریسٹیل ایکو سسٹم میں بھی بہت زیادہ ٹاکسیزیٹی کاؤز کرتے ہیں جو پلیوٹنز سوئل میں پریزن ہوتے ہیں وہ پلانٹس میں انٹر ہوتے ہیں کیونکہ پلانٹ کے جو روٹس ہیں وہ سوئل میں سر وارٹر اوبزورب کرتے ہیں جس کے بارے سے یہ پلیوٹنز پلانٹ میں چلی رہتے ہیں اور پلانٹ انجرڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ پلانٹ کو انیمل یا پھر ہیومن بینگ انٹیک کرتے ہیں جس کے بارے سے یہ پلیوٹنز انیملز میں اور ہیومن بینگ میں چلے رہتے ہیں اور پھر ان پلیٹنس کی وجہ سے ہیلس ٹیشو کاؤز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہیوی میٹلز ہمارے ایٹموسفیریک ایروزول میں بھی پریزن ہوتے ہیں ایٹموسفیریک ایروزول میں ہمارے پاس رین وٹر اور فورپ وٹر آ جاتاй ہیں اب یہ رین وٹر اور فورپ وٹر پلانٹ کی سرفیس پہ پریزن ہوتے ہیں اب جیسے ارگینک پلیٹنس ہوتے ہیں ان میں بрейکڈاؤن ہوتی ہیں اور وہ دیگریڈ ہو جاتے ہیں لیکن جو ہیوی میٹلز ہوتے ہیں ان میں کوئی پریگڈاؤن ہی ہوتی اور وہ ڈیگریٹ نہیں ہوتے وہ پرمنٹلی سoil میں رہتے ہیں اور یہ تب تک سoil میں رہتے ہیں جب تک کہ یہ لیچڈ آوٹ نہ ہو جائے مطلب کہ جب تک ان میں لیچنگ نہ ہو جائے لیچنگ ہم اس پروسس کو کہتے ہیں کہ جو چیز سoil میں پریزن ہوتی ہے وہ نیچے گراؤن ووٹر تک نہ چلے جائے تو یہ ہیوی میٹلس سوال میں تب تک رہتے ہیں جب تک کہ یہ نیچے گراؤنڈ وارٹر میں نہ چلے جائے اس کے بعد پھر یہ گراؤنڈ وارٹر سے ہمارے جنکنگ وارٹر میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہیلت ایشوز ہوتے ہیں پھر کچھ انتروپیجانک سورسز کی وجہ سے بھی ہیوی میٹرز پروڈیوز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آجیت ہے مائنز مائننگ کے پروسیس میں زمین کو کھوڑا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہیوی میٹرز زمین کے اندر پریزن ہوتے ہیں وہ باہر آجاتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے سملٹرز سملٹنگ کے پروسیس میں بھی زمین کو ہم کھوڑتے ہیں خزانہ وغیرہ یا اور وغیرہ نکالنے کے لئے پھر اس کے علاوہ دوسرے انڈسٹریل اور ایگری کلچر ایکٹیوٹیز کے وجہ سے بھی ہیوی میٹرز پروڈیوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہیوی میٹرز کو پیسٹی سائٹ کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ہیوی میٹرز ٹاکسک ہوتے ہیں تو اسے ہم پیسٹ وغیرہ کو کل کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں پیسٹ میں ہم آپ پر انسیکس روڈینڈز فنگیس آئی کے سب کچھ آ جاتا ہے سب سے پہلے ہیوی میٹرز جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے علیمینیم علیمینیم اردھ کرسٹ کا تھرڈ موسٹ ابنڈینڈ ایلیمنٹ ہے اور یہ بہت سے مینرلز کا میجر کمپننٹ ہے علیمینیم ایک ایسا میٹل ہے جو زیادہ تر سوائل سیڈیمنٹ، سلڈ، روکس، مینرلز پلانٹس اور اینویلز کی ٹیشوز میں دیکھا جاتے ہیں اس کے علاوہ علیمینیم سیلیکیٹ میں علیمینیم کی زیادہ کونٹیٹی پریزن ہوتی ہے لیکن علیمینیم نون سیلیکیٹ مینرلز میں بھی پریزن ہوتا ہے نون سیلیکیٹ مینرلز کی اگزیمپل میں ہمارے پاس ایک گپ سائٹ آ جاتا ہے اور علیمینیم سیلیکیٹ میں ہمارے پاس میکا، فلیڈ سپر اور کوئلنز گہرہ آ جاتے ہیں پھر مینرلز سوائل میں علیمینیم کی کونٹیٹی وان تو ٹوال پرسنٹ ہوتی ہے اور اورگینک سوائل میں 0.05 سے 0.5 پرسنٹ علیمینیم پریزن ہوتے ہیں نیکسٹ ہم علیمینیم کے ایڈورس ایفیکٹ دیکھتے ہیں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ علیمینیم پلانٹ کی گروتھ کے لئے ایک ایسنشل کمپننٹ ہے لیکن ایسا نہیں تھا کچھ پلانٹ کے سپیشریز کے لئے علیمینیم بینیفیشل رول پریے کرتا تھا لیکن زیادہ در جو پلانٹ ہیں ان کو علیمینیم نقصان پہنچاتا تھا ان کے لئے یہ ٹاکسی کی رہتا تھا اور ان کی جو پلانٹ گروتھ ہے وہ ان کو بھی ڈسٹرب کرتا تھا اور پلانٹ میں ٹاکسیسٹی کرتا تھا تو بجائے اس کے کہ ہم علیمینیم کو پلانٹ کی گروتھ کے لئے یوز کریں ہم اسے آوائیڈ ہی کریں کیونکہ یہ زیادہ جو سوائل میں ایسیڈیٹی کریٹھ کرتا ہے جس کی وجہ سے پلانٹ کی گروتھ رک جاتی ہے پھر اگر ایسیڈ سوائل میں علیمینیم کا لیول ہائی ہو تو پھر وہ پلانٹ کے لئے فائٹو ٹاکسک ہوتا ہے فائٹو ٹاکسی مطلب یہ پلانٹ کے لئے پویسنس ہوتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لئے پھر ہمیں سوائل کی لائمینگ کرنی پتی ہے اس کے علاوہ علیمینیم پلانٹ میں نائٹر جن کی اپٹیک کو افیکٹ کرتا ہے اور اگر سوائل میں علیمینیم پریزن ہوتی ہے تو سوائل نائٹر جن کو ابزورب نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے پلانٹ میں نائٹر جن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور چونکہ نائٹر جن پلانٹ کی گروت کے لئے ایک بہت امپورٹن نیوٹرنڈ ہے اس لئے پھر علیمینیم کی وجہ سے پلانٹ کی گروت افیکٹ ہوتی ہے پھر اگر علیمینیم سوائل میں سے لیچ کر کے گرانڈ وارٹر میں انٹر ہو جائیں لیچنگ کے پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سوائل میں چیزیں پریزن ہوتی ہیں وہ سوائل جذب کر لیتے ہیں اس کو پرکولیٹ کر لیتے ہیں اور وہ گرانڈ وارٹر میں انٹر ہو جاتی ہے پھر اس گرانڈ وارٹر کو ہم از ایڈرنکنگ وارٹر یوز کتے ہیں اور اگر یہ ہیوی میٹل یہ علیمینیم ہمارے درنکنگ وارٹر میں پریزن ہوگا تو اس کے پینے کی وجہ سے ہمیں ایلزمیر ڈیزیز ہوگی ایلزمیر ڈیزیز میں میمری لاز کا اشورت ہے نیکس ہیوی میٹل ہمارے پاس ہے آرسینک آرسینک روکس اور سوائل میں پریزن ہوتے ہیں آرسینک کا لیور روکس میں وان ٹو 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 میٹل ہے اور ہیوی میٹل ڈیگریٹ نہیں ہوتے پھر نیکس ہم آرزینک کی ٹاکسیسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں آرزینک پلانٹس اینیمال اور ہیمنز کے لیے بہت زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے لیکن اگر آرزینک سوال میں نیچر لیول میں پریزن ہو تو یہ اتنا زیادہ ہیزرڈیس نہیں ہوتا اگر اس کے اماؤنٹ زیادہ ہو تو پھر یہ ٹاکسیسٹی کریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ نائنٹین سیمٹی میں انورگینک آرزینک کو اگریکلچر میں بہت زیادہ یوز کیا رہا تھا اس کو پیسٹیسائرز ڈیفولینٹس اور اینیمل فورڈ ایڈیٹیوز کے طور پر یوز کیا رہا تھا پیسٹیسائرز ہم پیسٹ کو کل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اور ڈیفولینٹس میں ہم ٹریز میں سے لیف کو ریموف کرتے ہیں لیف کو سپریٹ کرنے کے لیے ہم ڈیفولینٹس کو لے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو میٹل پلٹنگ لے بھی یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو سیوی سلجھ ہے اس میں کیجمیم پریزن ہوتا ہے تو اگر ہم سیوی سلجھ کو ازا فرٹی لائزر کسی سوال میں یوز کر رہے ہیں تو پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیجمیم کا لیول کتنا ہے کیونکہ اگر اس میں ہائی لیول کیجمیم پریزن ہوگا تو اس کی وجہ�로〇 پھر یہ پلانٹ کو افیکٹ کرے گا پھر کیا ہوگا کہ اس پلانٹ کو اینیمل کنزیوم کریں گے جس کے ورحے سے اینیملز بھی افیکٹ ہوں گے اور جب ان اینیملز کو ہیومن کنزیوم کریں گے تو پھر یہ حیزرڈیہ ایفیکٹس کاؤز کرے گا ہیومنز میں بھی پھر جہاں پہ مائننگ اور سملٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ اکیڈمیم کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے تقریباً فائیو ہنڈر میلی گرام پر کلوگرام کیونکہ مائننگ اور سملٹنگ کے پروسیس میں میں آپ کو بتایا ہے سملٹنگ کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ اور کو ہم ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں جس کے ورحے سے وہ اور میلٹ ہوتا ہے اور ہم اس میں سے میٹل کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو جہاں پہ مائننگ اور سملٹنگ کا پروسیس ہو رہا ہو وہاں پہ کیڈمیم کا کنسنٹریشن زیادہ ہوتے ہیں پھر اس کی ورحے سے ہائی بلڈ پریشر کیڈنی ڈیمیج اور میلز میں سٹریلیٹی کا ایشو ہو سکتا ہے اور اگر اس کا ایکسپوشل زیادہ دیر تک رہے گا تو ہماری بونز بھی بریٹل ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں ایسی جگہوں کو ایوالٹ کرنا چاہے جہاں پہ سملٹنگ اور مائننگ ہو رہی ہوتے کیونکہ ایسی جگہ پہ کیڈمیم کا کنسنٹریشن زیادہ ہوتا ہے اور اگر یہ فرٹیلائز میں پریزن ہوگا تو پھر یہ پلانٹس میں انٹر ہو جائیں گے اور ایسی پلانٹس کو کنزیوم کرنے سے یہ سب افیکٹس ہمارے اندر ہو سکتے ہیں پھر اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو نائنٹین فیفٹی میں جیپان میں تقریباً سو لوگ کیڈمیم پویزننگ کی وجہ سے مر گئے تھے اس کو اس ڈیزیز کو انہوں نے اٹائیٹائی ڈیزیز کا نام دیا تھا اس کا مطلب ہے اٹھ ہرز اٹھ ہرز مطلب اس ڈیزیز کے وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ سفر کیا تھا انہوں نے بہت زیادہ تکلیف صحیح تھی پھر جب انویسٹیگیر کیا گیا تھا تو ان کی سوال میں بہت زیادہ کیڈمیم کی کنسنٹریشن پائی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ کیڈمیم ان کی رائز کی فیلڈ میں انٹر ہو گئے تھے اور پھر ان چاولوں کو کھانے کی وجہ سے وہ لوگ تکلیف سے وہ لوگ اس ڈیزیز کے وجہ سے مار گئے تھے نیکس ہمارے پاس ہے کرومیم میجر جو انڈریسٹریل سورس ہے کرومیم کا جس کے وجہ سے کرومیم ہمارے انوارمنٹ میں پروڈیوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نون فیرس میٹل پلانٹ سٹیل ورکس ارگینک کیمکلز پیٹرو کیمکلز اور پیپر اور پر پروڈکشن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں سے کرومیم پروڈیوز ہوتی ہے جیسے کہ فرٹی لائزر پینڈ ڈائز فنگی سائز وغیرہ کٹیلیسٹ اور بھی بہت سی چیز ہے تو جو مین سورس ہے جس کے ورہ سے کرومیم ہمارے انوارمنٹ میں انٹر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یا تو منفیکٹرین کی ورہ سے یا پھر ٹریٹمنٹ پروچیس کی ورہ سے اس کے علاوہ جب ہم کرومیم کو ڈسپوز کرتے تو تب بھی کرومیم ہمارے انوارمنٹ میں انٹر ہوتی ہے اس کے علاوہ نیچرلی اوکرین کرومیم یو بی کیوٹس مطلب کہ ہر جگہ پائی جاتی ہے سوائل اور ویڈیٹیشن میں اس کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے اور سرپنٹ سرپنٹائن ڈیپوزٹ ایسے خاص قسم کے روکس ہوتے ہیں جو بہت گریزی اور ویکسی سی ہوتے ہیں تو سرپنٹائن ڈیپوزٹ میں کرومیم کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے سوائل اور ویڈیٹیشن میں کام ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ہر جگہ پائی جاتی ہے نیکسٹ ہم کرومیم کی ٹاکسیزی دیکھتے ہیں کرومیم اینیملز اور ہیومن ایسے خاص قسم کے لیے بہت زیادہ ٹاکسک ہوتے ہیں لیکن پلانٹ کے لیے کام ٹاکسک ہوتے ہے لیکن پلانٹ کو اتنا افència نہیں کرتے اس کے علاوہ گزا ویڈی IM6 کو ہیومن Messenger سمجھے رہا رہا ہے کی دو ٹائپ سو ہوتے ہیں کرومیم 3 اور کرومیم 6 جو ہیگزا ویڈین کرومیم بھی کہتے ہیں وہ ہیومن کاسن اور سمجھے دیکھتے ہیں پھر ہیومن میں کرومیم انہیلیشن اور انجیشن سے اینٹر ہوتے ہے اس کے جو ٹاکسک افیکٹ ہیمن میں ہوتے ہیں اس میں آجتے ہیں لنگز اور کڈنی ڈیمج اس کے علاوہ انیٹیویشن آف انزائنز اور سکن ڈیزورڈر ٹکرومی fascition کے والے سے جو فیومز دورات اور حیگزوالن کرومیم سالٹ ہیمن میں انیتر ہوتے ہیں اس کے والے سے ہیمن میں لنگ ڈیززز ہو جاتی ہیں ان لنگ ڈیززز کے اگزامل میں ہمارے پاس بروکائٹس اور پلمنری ایڈیما ہو جاتا ہے پلمنری ایڈیما ہم ایسی کنڈیشن کو کہتے ہیں جس میں لنگز میں فلیوڈ پریڈیوز ہوتے ہیں اور پھر فلیوڈز کے پریزن ہونے کی وجہ سے بریتھنگ پرابلم ہوتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے لیڈ لیڈ کا سیمبل ہے پی بی ایوریڈ کنسنٹریشن لیڈ کی سوائل میں ففٹین ٹو ٹوانٹی فائی ملی گرام پر کلو گرام ہوتی ہے نیچرلی لیڈ ہم گیلینہ سے لیتے ہیں اور ایسی سوائل جو ہم اس طائب کے مٹیریل کے ویدرنگ سے لیتے ہیں اس میں لیڈ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے پھر بہت سے لیڈ انتروبوڈانک سورسز میں یوز کی جاتی ہے جیسے کہ پیٹرول ایڈیٹیو لیڈ مائننگ سملٹنگ پرنٹنگ کے پروسیس میں بھی لیڈ کو یوز کیا جاتا ہے پھر پینٹس میں بھی لیڈ پریزن ہوتے ہیں اس کے علاوہ سیوے سلاج میں بھی لیڈ پریزن ہوتے ہیں اور ہم لیڈ کو پیسٹی سائیٹس کے طور پر بھی یوز کیا جاتے ہیں کیونکہ لیڈ ٹاکسک ہوتے ہیں اور اس کی ٹاکسیٹی سے پھر ہم پیسٹ کو کل کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ سسپنڈی ایٹموسفیریک ایروزول میں بھی لیڈ پریزن ہوتے ہیں جو کہ سرفیس پر ڈپوزٹ ہوتے ہیں پھر ایسی سوائل جو مائنز اور سملٹرز کے پاس ہوتی ہے اس میں لیڈ کی کنسٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے تقریباً ٹین تھاؤزن میلی گرام پر کلو گرام جو نورمری لیڈ کی کنسٹریشن سوائل میں ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھی تھی تقریباً ٹو 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 میلی گرام پر کلو گرام ہوتی ہے لیکن سملٹنگ اور مائننگ کے پروسیس کے قریب جو سوائل پریزن ہوتی ہے اس میں لیڈ کی کنسٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے اس لئے وہاں پہ جو سوئل ہوتی ہے وہ زیادہ حامفل ہوتی ہے پھر ہیومن بہت زیادہ سورسز کی ورہ سے لیڈ سے ایکسپوز ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے روڈ ڈسٹ روڈ پہ جو ڈسٹ پریزن ہوتی ہے اس میں لیڈ کی بہت زیادہ کنسنٹریشن پریزن ہوتی ہے اس لئے ہمیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹ اور پلیوٹن ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں مارکس پہننا چاہیے اس کے علاوہ سوئل میں بھی بہت زیادہ لیڈ پریزن ہوتی ہے جس کے ورہ سے ہم اس سے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جو زیادہ زیادہ لیڈ ہماری بوڈی میں انٹر ہوتی ہے وہ انہیلیشن کے تھوڈ ہوتی ہے انجیشن سے بہت کم، انجیشن یعنی کے فوڈ کے تھوڈ لیڈ بہت کم ہمارے بوڈی میں انٹر ہوتی ہے زیادہ یہ انہیلیشن کے تھوڈ ہوتی ہے اس لئے ایسی دکھا پہ جہاں پہ دسٹ اور پلیٹرنز وغیرہ پریزنٹ ہو وہاں پہ ہمیں مارکس پہننا چاہیے پھر اگر لیڈ لو لیول میں بھی پریزنٹ ہوگی اس کی کنسنٹریشن اگر کم بھی ہوگی تب بھی وہ ہمیں ایفیکٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے ہماری نروی سیسم ڈسورڈر ہو سکتا ہے ہائپر ایکٹیویٹی ہو سکتا ہے ہائپر ٹینشن کی پرابلم ہو سکتا ہے اور چلڈرن میں لرننگ ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہے اس لئے ہمیں لیڈ سے دور رہنا چاہیے اور مارکس وغیرہ پہننا چاہیے نیکسٹ مارپس ہے مرکری ارڈس کریس میں مرکری کی کنسنٹریشن ریلیٹیولی لو ہوتی ہے اس کی کنسنٹریشن ایسی جگہوں پر زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ ایسے منرلز پریزنٹ ہو جس میں مرکری ہوتے ہیں یا پھر سینبارز وغیرہ انوارمنٹ میں مرکری کے بہت سے سورسز ہیں جس میں نیچرل اور انتروپوڈینک دونوں سورسز آ رہتے ہیں نیچرل سورسز میں ہمارے پاس بولٹیلائزیشن آف مرکری آ رہتے ہیں اس کے علاوہ مرکری اور اس کے کمپاؤنڈ کے انڈسٹریل اور اگریکلچر یوزیز بھی ہو سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس سپیشلی اور گینو مرکری کمپاؤنڈز آ رہتے ہیں اور ان کمپاؤنڈز کی وجہ سے بہت سے سیریس پولیشن پرابلم بھی ہو سکتے ہیں پھر انتروپوڈینک سورسز میں ہمارے پاس کلور ایلکلائی پلانٹس مائنز، ملٹرز، پلپ مائنز، کول کمپیشن، پلاسٹک اور درگز کی منفیکچرز میں بھی مرکری یوز کیا رہتے ہیں اس کے علاوہ گولڈ اور سیرور کی ایکسٹریکشن میں بیٹریس میں بھی مرکری کا یوز ہوتا ہے پھر پینٹس میں کیٹلیس اور سیریویس ان سب چیزوں میں بھی مرکری یوز کی رہتے ہیں جس کے علاوہ پاس میں مرکری کو ایز ای سیڈ بھی یوز کیا رہتا تھا اس سے فنجائے کی گروت کو انہابٹ کیا رہتا تھا اور اس کو پیسٹیسائیڈ کے طور پر یوز کیا رہتا تھا لیکن اب ان سب چیزوں کو روک دیا گیا ہے کیونکہ مرکری کی وجہ سے بہت زیادہ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور اس کے وجہ سے بہت زیادہ ڈیزیز بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں نیکسٹ ہمارٹ پاس ہے نکل نکل کی ایمیزین ایٹموس میں میں زیادہ تا انتروپوجینک ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے کہ فیکٹریز اور انڈیسٹریز میں سے نکلنے والے پلوٹینز کی وجہ سے زیادہ تا نکل پروڈیوز ہوتا ہے اس کے علاوہ نکل کا لیول سوال میں نورمالی 50 to 100 میلیگرام پر کلوگرام ہوتا ہے لیکن ایسی سوال جہاں پر سرپنٹائن ڈیپوزیٹ پرید ہوتا ہے وہاں پر اس کی کنسٹریشن 5000 میلیگرام پر کلوگرام تک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پلانٹس زیادہ سنسٹیو ہے نکل کی وجہ سے انیوالز کے نسبت انیوالز کو نکل اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں کرتا لیکن پلانٹس کو بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے پھر جو نکل کاربنائلہ یہاں پر کاربنائلہ ہے وہ زیادہ ایکسٹریملی وہ ٹاکسک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سے بہت زیادہ ایمیجن پریڈیوز ہوتی ہے جو میملز اور ہیومن کے لئے ہیزرڈیس ہوتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آج کے ٹاپک میں ہم نے ہیوی میٹلز کے بارے میں پڑھا ہم نے دیکھا کہ ہیوی میٹلز کیا ہوتے ہیں ہیوی میٹلز ہم ایسے کیمکل ہیلمرز کو کہتے ہیں جن کی ہائی دنسٹی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتے ہیں لو کنسنٹریشن پر بھی اس کے بعد ہم نے ہیوی میٹلز کی ڈیٹیل پر ہی ہم نے اس کی ٹاکسیسٹی کے بارے میں پڑھا اور اس کے سورسز کے بارے میں پڑھا تو ہوفلی آپ کو میرے آج کے ٹاپک کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو آج کے لیکچر سے رلیٹیڈ کوئی بھی کوشن پوچھنا تو آپ میرے کمینڈ بکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہیو میٹلز کا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹن ہوتا ہے شورٹ کسٹنز میں اکثر پوچھا جاتا ہے اس لئے آپ نے اس ٹاپک کو اچھی طرح سے پرپیر کرنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے کلاس فیلوس کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور اگر آپ کوئی اور ٹاپک سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ میرے کمینڈ بکس میں بتا دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں میرے بیٹیو کو لائک بکتے ہیں تینکیو